موسیقی امد الهدہ وعلا مجدد العظم لدینه وملته مرشدنا احمد رزاق اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغبوب علیہم ولن آلیم اقیدت محبت کے ساتھ مركز اقیدت اروحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوشری پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور سے غلامی پنجتن ہیں روئے زمین پر اگر ہم لوگ صرف عالم کی بات کریں دنیا کی تو آج سے آٹھ سو سال پہلے اٹھارہ ہزار دنیا کو خاجہ غریب نواز نے دیکھ لیا تھا ہے اٹھارہ ہزار اور ہر دنیا میں الگ الگ کائنس مختلف اقسام کی مخلوق ہیں صرف اور صرف یہ عالم ناسود جس میں ہم لوگ رہتے ہیں عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے اس کو اگر اس دنیا کی بات کریں تو یہ زمین پھر زمین کی قسمیں آسمان اور اس کی ٹھکنیس پھر اس پر اشتار پھر شمس پھر قمر پھر اناثر اربعہ مخلوق کے اعتبار سے پھر آپ جانور میں آئے تو بھینس ساپ کیڑے مکوڑے تھوڑا سا اوپر آئے شیر اور اوپر درندے پرندے چرندیں انسانوں میں آئے تو مسلم کافر کافر میں جائے تو کریشن جوڈیزیم بوزیم دہریہ جبریہ پادریہ نیچریہ قادیانیہ اور سنی مسلمانوں میں آئے تو بھی مختلف مشارب مختلف لیڈرز مختلف اولیاء مختلف ائیمہ ہیں یہ تو مسلم ہے کہ زمین سے افضل درخت ہوتا ہے درخت سے افضل جانور ہوتے ہیں جانور سے افضل انسان ہوتا ہے انسانوں میں افضل مسلمان ہوتا ہے مسلمانوں میں افضل علماء کرام ہوتے ہیں اور علماء کرام سے افضل مصنفین ہوتے ہیں مصنفین سے افضل مجتہدین ہوتے ہیں مجتہدین سے افضل صحابہ کرام ہوتے ہیں صحابہ کرام سے افضل انبیاء عظام ہوتے ہیں اور نبیوں میں افضل رسولانے عظام ہوتے ہیں اور رسولوں میں تین سو تیرہ رسول جس میں پانچ سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں حضرت نوع علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پچوں اعلیٰ عزم رسول میں سب سے بہتر پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں رب نے امت بنایا بھی تو پیارے مصطفیٰ کی امت بنایا یہ مزید حسان ہے رب کا وہ چاہتا تو کیڑے مکورے میں پیدا کر دیتا وہ چاہتا تو ہمیں درخت بنا دیتا وہ چاہتا تو ہمیں چیٹی میں پیدا کرتا وہ چاہتا تو ہمیں کیڑے مکوڑے میں پیدا کرتا وہ چاہتا تو ہمیں کتہ بلی اور چانوروں میں پیدا کرتا ہم کچھ نہیں بول سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ طاقتور ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے اللہ احد اللہ is the one none is equal to him he is alone اللہ has no father no mother no sons no daughter none is equal to him کائنات میں ارستو کو دماغ اس نے دیا ہے رستم کو طاقت اس نے دیا ہے علی کو شجاعت اس نے دیا ہے موسیٰ کو جلال بھی اس نے دیا ہے یوسیٰ کو حسن بھی اس نے دیا ہے ابراہیم کو خلق بھی اس نے دیا ہے آسمان کو بلندی بھی رب نے دیا ہے سمین کو ستھیکیت بھی رب نے دیا ہے پانی میں روانی بھی رب نے دیا ہے ہواوں کو چلنے کی طاقت بھی رب نے دیا ہے سمندر میں تموج کا ماتہ بھی رب نے پیدا کیا ہے وہ پروردگار عالم ہے وہ جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے پیدا کرتا مگر اے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے ہم اوڑی عیسیٰ کے مسلمانوں کو تو نے نبی کی امت بنایا اور نبی کی امت میں بھی ایسی امت بنایا کہ ہمیں غوث دیا تو غوث عاظم دیا ہے ہمیں مجدد دیا تو امام احمد رضا خان دیا ہے ہمیں پیر دیا تو مجاہید ملت دیا ہے اے اللہ تیرا لاک لاک شکر و احسان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم زندگی بر تیرا شکر آدھا کرے کم ہے بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ تو نے نبی کے صدقے میں نبی کی امت بنا کر تمام امتوں سے افضل اتنا بنا دیا اتنا بنا دیا کہ جب تک نبی کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا نہ آدم کی امت جنت میں جا سکتی نہ موسیٰ کی امت جنت میں جا سکتی نہ عیسیٰ کی امت جنت میں جا سکتی اسی کے امام عشق و محبت اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا مجدد رضا محقق رضا اللہ کی رضا صحابہ کی رضا امام احمد رضا خواہ فاضل افرائلوی امت محمد کی طوالائی پر جب لبکشائی کرتے ہیں تو ارشاد غلواتے ہیں جائے نہ جب تک غلام خوہ ہے ستبر حرام جائے نہ جب تک غلام خوہ ہے ستبر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو رو گرو نارے تبیر نارے مسلکِ آلہ حضرت علمہ غلام چلانی ساکھ بلا اظہرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور ہمارے لیے رب نے نبی کو آئیڈیل بنایا یہاں پر اس گاؤں میں جہاں غلام پنجتن پاک ہیں ڈی آئیڈیل بنایا اور نقیبِ آزم ہندوستان کی آج انگلیش بول لے ہر شخص کے لیے ایک رول موڈل ہوتا ہے اور میں ہارلی کروں گا ہماری ماں اور بہنیں علی باقات آسا جو نہیں پڑھائے وہ بھی A, B, C, D, E, F جو نہیں پڑھائے وہ بھی وہ سب سمجھے گا جائی سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کب بولتا ہے وہ سن کر کے بولتا ہے کسی سے سیکھ کر کے بولتا ہے اس کے لیے وہ آئیڈیل ہے اس کے لیے وہ رول موڈل ہے اسی طریقے سے آئی فون نے جب موبائل بنایا تو ایک اگزامپل بنایا ریو مدربول پروسیسر چیف سی تھکنیس ویٹنیس فیٹنیس لونگنیس ہر ایک موڈل کو چیک کرنے کے بعد ایک اگزامپل تیار کرتا ہے اور پھر اس کا آرڈر کر دیتا ہے جو آپریٹر ہوتا ہے کہ اس موڈل پر مثلا 5S دو کروڑ پیس نکال دو S6 دو لاکھ نکال دو C1 پلاس یہ پانچ کروڑ نکال دو وہ اگزامپل دے دیتا رول موڈل دے دیتا ہے اور اس کے مطابق کمپنی سے موبائل نکال آتی ہے اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں چاہے وہ کپڑے کا ماملہ ہو بھرتا پاجامہ کا ماملہ ہو یا ٹوپی کا ماملہ ہو ایک اگزامپل ہوتا ہے اور اس کپڑے کے مطابق مارکیٹ میں کرتیاں نظر آنے لگ جاتی شلوار نظر آنے لگ جاتے نقاب نظر آنے لگ جاتے توپیاں نظر آنے لگ جاتی ہے ہر اعتبار سے ایک رول موڈل ہے ایک اگزامپل ہے اب ذرا آئیے اللہ نے کائنات کی مخلوقوں کو جب بنانا شروع کیا تو انسان کو کس کے اگزامپل کے مطابق بنایا انکانس کو کس سانچے میں ڈھال کے بنایا انسان کے لیے بھی تو کوئی اگزامپل ہوگا کہ ہاتھ کیسا ہونا چاہیے انگلی کیسی ہونی چاہیے ناک کیسی ہونی چاہیے آنکھیں کیسی ہونی چاہیے کان کیسا ہونا چاہیے ہاں ہاں رب نے اپنی قدرت کی کمپنی سے جب انسانوں کو لنچ کیا تو اس سے پہلے ایک ایگزامپل کو بنایا ہے اس سے پہلے ایک رول موڈل کو بنایا ہے اور اسی رول موڈل کا نام آمینہ کا لال ہے امت کا دمخار ہے محمد بن عبداللہ ہے پانسو اکتر اسوی میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں رب نے پوچھا نبی سے اے نبی بتائیے نا آپ کا ہاتھ کیسا بناو اپ کی آنکھیں کسی بناو آپ کا دل کسا بناو آپ کو حوصن کتنا دے دو آپ کو جمال کتنا دے دو آپ کو دلم کتنا دے دو شخصے صدر کتنی بار کرو آنکھوں کی بھینایی میں تبانائی کتنی دے دو پیارے مصطفیٰ نے جیسا کہا ہوا ایسا بنایا اور کیسا کہا وہ بھی سنتے چلے رہی بات آنکھوں کی تو یہ ایکزامپل والی آنکھیں ہیں پیارے مصطفیٰ کی آنکھ کیسی ہے امام اس کو محبت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت اللہ کو سلام رب نے نبی کا ہاتھ بنایا اے محبوب آپ کا ہاتھ کیسا بنا دو یقینا پیارے مصطفیٰ کی خواہش ہوگی رب ایسا بنا کہ سب سے بہتر ہو تو رب نے نبی کا ہاتھ ایسا بنایا جو سب سے بہتر ہے جس کو امام اس کو محبت بریئی کے احمد رضا خان نے دیکھا ہاتھوں کی طاقت کو تو ارشاد فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پیلا کو سلام موج بحر سماحت پیلا کو سلام پیارے مصطفیٰ کا دل بنایا پروردگار عالم نے کیسا دل بنایا بریئی کا امام بولتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پیلا کو سلام رب قدیر نے پیارے مصطفیٰ کو اگزامپل بنا رہا ہے کمر بنانے کی باری آئے آج معمولی سی بات پہ انسان کمر کو کس لیتا ہے جس سے مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں جنگ لڑنے کے لیے میں تیار ہوں نوکری لینے کے لیے میں تیار ہوں اس پی کلیکٹر بیریشٹر سے گفتگو کرنے کے لیے میں تیار ہوں پڑوسی سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا یا کسی اہم کام میں کمر کس لیتا ہے کہ یہ کام کر کے دیکھانا ہے جتنی مصیبت آلود کام ہو انسان تیار ہوتا ہے اتنے ہی بیرنگ باز کہلاتا ہے اتنے ہی ہمت والا کہلاتا ہے اتنے ہی طاقت والا کہلاتا ہے پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک سب سے زیادہ مصیبت کی جو گھڑی ہے وہاں کمر بستہ ہونا یہ کمال کی بات ہے اور اس جگہ کا نام ہے جہاں سب پریشان حال ہوں گے اس کو حشر کا ہنگامہ کہا جاتا ہے جہاں پہ گھوست بھی پیچھے ہیں جہاں پہ عالم بھی پیچھے ہیں جہاں پہ ایس پی بھی پیچھا ہے جہاں پہ کلیکٹر بھی پیچھے ہیں جہاں پہ ریشٹر بھی پیچھا ہے جہاں رازگد بھی پیچھا ہے جہاں پی یو ایم ایس بھی لائن میں کھڑا ہے جہاں ایم بی ایس بھی لائن میں کھڑا ہے جہاں ایمڈی بھی پریشان ہے جہاں نیوٹن بھی پریشان ہے جہاں اینشٹائن بھی پریشان ہے جہاں عالم بھی لائن میں ہے جہاں مفتی بھی لائن میں ہے جہاں غوث و افدال بھی لائن میں ہے جہاں نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں ادھابو الاغیری وہاں پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے ہیں شفاعت کے لیے امت کی شفاعت کی جب باری آتی ہے تو پیارے مصطفیٰ اپنی کمر کو کس لیتے ہیں اسی کمر کی تبانائی کو برائیلی کے امام نے دیکھا تو ارشاد کرمایا جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بڑھی جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بڑھی اس کمر کی حمایت کے لاکھوں سے پروردگار عالم نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ مصیبت والی گھڑی رب نے جو بنائی ہے وہ میدانے وائشہ سب سے زیادہ مصیبت والی گھڑی اور ایسے میں نبی کی کمر بستہ نبی ہے یہی سے یہ پتہ چلا کہ طاقت و قوت کا معاملہ ہو یا فضل و کمال کا معاملہ ہو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا کمر بستہ ہوئے شفاعت کے لیے رب قدیر کی بارگاہ میں شفاعت طلب کی سجدے میں سر رکھے اور ہم لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان رب یلعالا سبحان رب یلعالا سبحان رب یلعالا سبحان رب یلعالا مگر پیارے مصطفیٰ جو تسبیح میدان محشن میں پڑھیں گے وہ تسبیح آدم کو بھی نہیں پتا ہے نوح کو بھی نہیں پتا ہے موسیٰ کو بھی نہیں پتا ہے ابراہیم کو بھی نہیں پتا ہے وہ حمد بیان کریں گے پیارے مصطفیٰ جو حمد کسی نبی کے دماغ میں بھی نہیں آئی ہے کسی غوث کے دماغ میں بھی نہیں آئی ہے ایسی حمد سجدے میں جھا کے بیان کریں گے ایسی تسبیح پیارے مصطفیٰ میدان محشر میں سجدے میں پڑھیں گے اور وہ سجدے میں جب سر رکھیں گے پھر رب قدیر انشاءات فرمائے گا یا محمد ارفعرا سر سل تو عطا ایسی حمد تو شفا اے محمد سجدے سے سر کو اٹھائیے مانگ یہ دیا جائے گا شفاق کیجئے قبول کی جائے گی پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں اور شفاق طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک حمد کو چاہے وہ اوریزہ والا ہو چاہے وہ بگتاد والا ہو چاہے وہ لیبیا والا ہو چاہے وہ تونس والا ہو چاہے وہ جزائر والا ہو چاہے وہ مغرب والا ہو چاہے وہ بنگلدیش والا ہو چاہے وہ سودان والا ہو چاہے وہ عمارات والا ہو چاہے وہ دوائی والا ہو چاہے وہ ایٹلی والا ہو چاہے وہ سسلی والا ہو چاہے وہ درمن والا ہو چاہے وہ درمن والا ہو چاہے وہ جرمن والا ہو انٹار کے ٹھیکہ کی مخلوق سے لے کر مشریف و مغرب جنوب و شمال عشت بیشت ہر ایک مومن جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہے مصطفیٰ اس بقت تک سجدے سے سر کو نہ ہوتھائیں گے جب تک رائی پرابر بالے ایمان کو بھی پکڑ کے جہاں ہم سے نکال کے جنت میں نہیں لے جائیں گے نعرے تکبیر نعرے شفاعتِ مصطفیٰ اختیارِ مصطفیٰ عرصِ مبارک میرے بھائی یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی سب سے پیاری عدہ کون سی ہے بندہ جب شادی کرتا ہے تو رب کو بہت پیار آتا ہے نہیں بچے پیدا ہوتے رب کو بہت پیار آتا نہیں قرآن شریف پڑھتا رب کو بہت پیار آتا نہیں سب سے زیادہ پیار رب کو اس وقت آتا ہے جب ایک مومن سجدے میں ہوگا جب ایک مومن کیونکہ تعبود کا خائد درجہ سجدہ عبادت کا انتہائی درجہ سجدہ ہے سجدہ میں پیشانی کو زمین پر رکھا ناک کو زمین پر رگل دیا اور مطلب یہ ہے اے رب سب کچھ تو ہی ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے تو جب رب سجدے سے پیار کرتا ہے تو نبی سجدے میں ہے تو اٹھا کیوں رہے ہیں سجدے کی حالت ہی میں دے دینا چاہیے نا اے نبی آپ سجدے میں رہے ہیں بولیے کیا کیا چاہیے میں دیتا چلا جاتا ہوں مگر نہیں سجدے سے سر کو اٹھائیے ارفع راسک سل تو اٹھا اشفہ تو شفہ پیارے سجدے سے سر کو اٹھائیے یہ سجدے سے سر کو نہ رب نے اٹھانے کے لیے کیوں کہا سنیں وجہ یہ ہے دنیا میں آپ آ جائے ایک انسان ہے جو آج پیار کرتا ہے کوئی ماں سے پیار کرتا کوئی باپ سے پیار کرتا کوئی بیوی سے پیار کرتا کوئی دوگ سے پیار کرتا کوئی کائٹی رائٹنگ سے پیار کرتا کوئی آرٹسٹ ہے کوئی فنکار ہے کوئی شخص اگر بہت بڑا مصنف ہے کوئی شخص مبلغ ہے کوئی شخص ٹیلر ہے جو انسان چسٹ دپارٹمنٹ میں ہے اس سے پیار کرتا ہے اور اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار ہو جائے چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز پیار ہو حقیقی پیار ہو یا مجازی پیار ہو تو پھر وہ عاشق معشوق کو دیکھنا چاہتا ہے معشوق کی نگاہ میں اپنی نگاہ تو رکھنا چاہتا ہے اگر پیار بہت غایت درجے کو پہنچ جاتا ہے تو ایک عاشق یہ چاہتا ہے میرا محبوب میری نظروں کے سامنے میں رہے اس کے بغیر دل کو قرار نہیں آتا دل کو سکون نہیں آتا دل کو چین نہیں آتا ایک عاشق اس سے پیار کرتا ہے معشوق کا دیدار کرنا چاہتا ہے معشوق کے جلووں میں رہنا چاہتا ہے یا اپنے جلووں میں معشوق کو رکھنا چاہتا ہے ایک نظر بھی اس سے پوشیدہ ہو جائے تو استراب کا عالم چھا جاتا ہے بے چینے کی دنیا میں غباسی کرنے لگ جاتا ہے ہر وقت عاشق کی نظروں کے سامنے میں معشوق رہے تب ہی اسے سکون ملتا ہے اسے مزہ آتا ہے بس میں تجھے دیکھتا رہوں تُو مجھے دیکھتا رہے اسی میں مزہ آتا ہے یہ دنیا بھی مثال تھی اس مثال کو سمجھ لی تو سنیں مصطفیٰ کا پیار رب سے حقیقی پیار ہے رب کا پیار مصطفیٰ سے یہ حقیقی پیار ہے اس جیسا پیار دنیا میں کسی کو کسی سے ہوا ہی نہیں ہے یہ وہ پیار ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے یہ نصاتی مفاد کے لیے ہے یہ وہ پیار ہے بلکہ یہ بھی سنیں ایک عاشق معشوق خیزب پیار کرتا ہے اس کے نام پہ کسی چیز کا نام رکھ دیتا ہے مدرسے کا نام رکھ دیتا پرگرام کا نام رکھ دیتا مکان کا نام رکھ دیتا دکان کا نام رکھ دیتا شوروم کا نام رکھ دیتا گاڑی کا نام بھی رکھ دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے نام پہ کسی چیز کو کھول دیتا ہے تاکہ اس کا نام زندہ رہے تحید و رسالت کے شہدائیو ری لائنس والے سے پوچھے تو ری لائنس کا فل فارم بتائے گا ایسار والوں سے پوچھے تو ایسار والا ایسار کا فل فارم بتائے گا آئی فون والے سے پوچھے تو آئی فون کا فل فارم بتائے گا نوکیا والوں سے پوچھے نوکیا والا فل فارم بتائے گا اور سب کا کنیکشن چاہی نہ کہیں محبوب سے جڑا ہوا رہتا ہے اپنے معشوب سے جڑا ہوا رہتا ہے چاہے وہ بیٹی کیوں نہ ہو چاہے وہ بی بی کیوں نہ ہو چاہے وہ رشتیدار کیوں نہ ہو چاہے وہ پیر صاحب کیوں نہ ہو چاہے وہ مفتی صاحب کیوں نہ ہو کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ اسٹیٹیوٹ ہے ادارہ ہے سن پائیس کو جا کے دیکھ لیں سین جوسف کو جا کے دیکھ لیں وہ بھی کسی نہ کسی عشق کا غماز ہے وہ بھی کسی نہ کسی کے پیار کا ترجمان ہے اس کو بھی کسی نہ کسی سے لگاؤ ہے اپنے محبوب کے نام پر ادارے کا نام رکھا ہے اسکول کا نام رکھا ہے قربان جائیے یہ سب مجازی عشق ہے مجازی پیار ہے رب کا پیار مجازی نہیں حقیقی ہے اور رب نے نبی کے پیار میں جو اسٹیٹیوٹ کھولا ہے جو ادارہ کھولا ہے وہ ادارہ چھوٹا موٹا نہیں ہے رب نے نبی کے پیار میں ججت کو بنایا ہے آزمان کو بنایا ہے زمین کو بنایا ہے ستاروں کو بنایا ہے تحتشہ کو بنایا ہے آفتاب کو بنایا ہے تریہ کو بنایا ہے موچو کو بنایا ہے دوغیانی کو بنایا ہے رب نے نبی کے پیار میں جبریل کو بنایا ہے میکائل کو بنایا ہے اسرافیل کو بنایا ہے فرسط کو بنایا ہے کرامن کاتبین کو بنایا ہے رب نے نبی کے پیار میں آدم کو نبی بنایا ہے موسیٰ کو نبی بنایا ہے یبراہیب کو نبی بنایا ہے رب نے نبی کے پیار میں مکہ کو حرم بنایا مدینہ کو حرم بنایا بیٹی نمکس کو حرم بنایا رب نے نبی کے پیار میں پوری دنیا بنائی اور پوری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے رب مصطفیٰ کا پیار چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے بلائیلی کا امام بولتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد رب نے نبی کے نام پہ دنیا کو بنایا اور نبی کا نام بھی رکھا ایک پائنٹ بتا دیتا ہوں دنیا کو عربی میں کیا کہتے ہیں دنیا کو عربی میں کہتے ہیں عالم کیا کہتے ہیں ہر عاشق معاشر کے نام پہ نام رکھتا ہے نا بلا تمسی اللہ محب ہے نبی محبوب ہے اور اللہ نے نبی کے نام پہ دنیا کو رکھا دلیل غلام جلانی اظہری فیضانِ تاب الشریع سے ار سے غلامِ پنجتن پاک میں دے رہا ہے پوری دنیا کو عالم کہا جاتا عالم بنا ہے علم سے اور علم کہتے ہیں نور کو مصطفیٰ بھی نور ہے علم بھی نور ہے لہذا عالم وہی ہے جو نبی کو جانتا ہے جو نبی کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہے مجھے کہنے دے جو رب کو جانتا ہے جانتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ تو نہ جانے معشوق ہو تو پھر عاشق کی توجہ ادھر ادھر نہیں جانتا ہے اور سے سنیے گا عاشق کی نگاہ کے سامنے جب معشوق ہو تو پھر دوسرے کو دیکھتا ہے وہ کوئی بھی حادثہ تفان مکان گرے بیلڈنگ گرے میزائل گرے بس عاشق تک تکی بات کے دیکھتا رہے گا اپنے معشوق کو کیا حسن ہے کیا ناک ہے کیا گال ہے کیا بال ہے کیا رونک ہے کیا چال ہے ایک عاشق معشوق کے حسن میں غم ہو جاتا ایسا غم ہوتا کہ اسے احساس بھی نہیں رہتا آزو بازو میں کون آیا کون گیا آج یقید نہ ہو تو موبائل میں جا کے دیکھیں ایسا ایسا گیم آیا ہے کہ ایک انسان اس کو کھیلنا شروع کر دیتا ہے پھر آزو بازو والے کی خبر نہیں ہوتی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بس لگا ہوا ہے گیم میں تو گیم ہی دیکھ رہا ہے جس کو ٹک ٹاک کہا جاتا ہے ٹک ٹاک میں انسان مشغول ہوتا ہے ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں رہتی کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ کا احساس نہیں ہوتا یہ ٹک ٹاک باطل ہے تذیعہ اوقات ہے حرام حرام اشد حرام ہے مگر ایک حرام چیز سے پیار ہو جائے تو یہ حال ہے تو سنے دنیا میں اچھے عشق کرنے والے بھی ہو گئے ہیں ہاں ہاں ایک شخص جب نبی سے بھی پیار کرتا ہے تو یہی تمنا کرتا ہے اے اللہ نبی کا ایسا عشق دے ایسا عشق دے کہ مجھے موجود کا احساس نہ رہے مجھے خبر نہ رہے میں فنا ہو جاؤ ایسا گھما دے ان کی بیلانے خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی بیلانے خدا ہمیں دھوڑا در اوپر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یہ وہی ہے یہ وہی والا پیار ہے مصطفیٰ سجدے سے سر کو اٹھائیے آپ مجھے دیکھئے میں آپ کو دیکھوں گا آپ مجھے دیکھئے میں آپ کو دیکھتا ہوں اور اس دیکھا دیکھی میں چونکہ میں آپ کو دیکھوں گا آپ مجھے دیکھیں گے پھر آپ بولتے چلے جائیے اور میں دیتا چلا جاؤں گا پھر شفاعت کرتے چلے جائیے میں آپ شفاعت دیتا چلا جاؤں گا یہی وجہ ہے کہ محبوب کے سر کو اٹھایا اے محبوب آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں اور یاد رکھیں یہ وہ مومنٹ ہے جس مومنٹ میں مصطفیٰ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے رب کے نہ آتم ہے نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے نہ سکریہ ہے نہ لوت ہے نہ صالح ہے نہ شعیب ہے نہ دلکفل ہے نہ یعیہ ہے کوئی نبی پیارے رب کے قریب نہیں ہے جتنے قریب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں ہاں جب دنیا نہیں بنی تھی تب رب قدیر نے مصطفیٰ کو بنایا تھا مصطفیٰ کو بنایا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا اور یہ بھی سنیں ابھی دنیا بنی ہی نہیں ہے پھر رب دیکھ کدھر رہا تھا دنیا بنی ہی نہیں ہے تو رب دیکھ کدھر رہا تھا مفسرین عقیدہ میں جا کے ترجمہ کرتے ہیں کہ رب کی ایک ہی مخلوق تھی دنیا میں وہ ہے مصطفیٰ اور ابھی زمین بھی نہیں ہے آسمان بھی نہیں ہے جنت و جہلنم بھی نہیں ہے تو اس وقت وہ کیا رہا تھا رب کر کیا رہا تھا مصطفیٰ کیا کر رہے تھے تو جواب ملتا ہے قائنات کی کوئی شہ نہیں ہے ایک خالق ہے جسے اللہ کہتے ہیں ایک مخلوق ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں خالق نے مصطفیٰ کو پیدا کیا اور اپنے قرب میں رکھ لیا نبی رب کو دیکھ رہے تھے رب نبی کو دیکھ رہا تھا اسی میں سالوں سال گزل گئے یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کا نام احمد ہے یہ پیدا ہونے سے پہلے احمد کا یہی معنی ہوتا ہے اے رب تُو نے پیدا کیا تُو سب سے افضل ہے عالی ہے اتنی تعریف کرتی رب نبی نے رب کی اتنی تعریف کسی نے نہیں کی یہی احمد کا معنی اس میں تفضیل ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا وہاں ایک مومنٹ تھا جہاں کوئی نہیں ہے یہاں ایک مومنٹ ہے جہاں سب ہیں مگر رب کی توجہ کا مرکز مصطفیٰ ہے رب کی توجہ کا سینٹر مصطفیٰ ہے یہ بہت باریک مومنٹ پہ بول رہا ہوں میں ذرا سا یہاں پھسر ہے تو شریعت میری تل شریعت مجھے اپنی تلوار سے کٹ کالے گی پوری دنیا ہے مگر توجہ الہی کا سینٹر مصطفیٰ ہے مصطفیٰ مرکزی پائنٹ ہے رب نبی کو دیکھ رہا ہے مصطفیٰ چپاات کر رہے ہیں اب سوچیں جب دنیا کا ایک عاشق جب معاشوق کی محبت میں پڑی پڑی کمپنی کھول ڈالتا ہے تو وہ رب نبی کے صدقے میں دنیا نے دنیا کو بنائی اور وہی رب ہے اور نبی ہے اب مصطفیٰ رب کی طرف دیکھ رہے ہیں رب مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی دیکھا دیکھی میں کتنے گناہگار بخش دیے جائیں گے وہ ماغ رہے ہوں گے رب دیتا رہا ہوگا وہ ماغ رہے ہوں گے رب دے رہا ہوگا اور سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں بتاؤں آپ کو سب سے پہلے گناہگار لوگ جنت میں جائیں گے نبی کی شفاعت پہلے گناہگاروں کی ہوگی سب سے پہلے نبی کی شفاعت گناہگاروں کی ہوگی کیوں کہ گناہگار کو زیادہ ضرورت ہوگی نبی کی شفاعت گناہگاروں کو ڈھونڈے گی کوئی اس کونہ میں کوئی اس کونہ میں کوئی ادھر پسینے میں کوئی ادھر دوبا ہوا ہے تو نبی کی شفاعت ڈھونڈ رہی ہوگی چل چل کے کون ہے کون ہے گناہگار کون ہے گناہگار اتنے میں جو مدکی پریزگار ہوگا وہ ایک گناہگار آدمی کو بولائے گا بھائی صاحب بھائی صاحب ذراہی ادھر آئیے نا ہاں بولو کیا بات ہے ایک گناہ دے دیئے نا مجھ کہا کیوں ابھی تک تو کوئی گناہ نہیں ماغ رہا تھا تو گناہ ماغ رہا کیوں آپ دیکھنے رہے ہیں نبی کی شفاعت ڈھونڈ رہی ہے گناہگاروں کی ایک گناہ دے دے تو میں گناہگار ہو جاؤں گا نبی کی شفاعت مجھے پکر کے جنت میں لے جائے گی ایک گناہ دے دے اس کو پرائی کا امام بولتا کیا ہی تو افزا شفاعت ہے ہے تمہاری وہاں کرد لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری وہاں سندہ بار نعرے تنبیر نعرے رسالت شہن شاہ خطابت اللہ ماں غلام جلانی یا ذری رب نے نبی کو بنایا اگزامپل اگزامپل بنایا اور اگزامپل کیونکہ جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا بننے والے ویسی خوبصورت نکلیں گے یہی ہوتا نا ہے اگزامپل جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا بننے والے ویسی ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے تو نبی کتنے خوبصورت ہے میں آلہ آدھر سے نہیں پوچھوں حضور مجاہدہ مللہ سے بھی نہیں نہیں تو وہاہبی لوگ بولیں گے میں آلہ آدھر کو نہیں مانتا کس کو مانتا بھائی غصہ آدم کو بلو نا ہے قرآن اور حدیث میں جو ہوں اس کو مانتا ہوں میں نے کہا چل آ آ تجھے حدیث بتاتا ہوں میں یہ ہے حضرت حسان بن ثابت پیارے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہاہبی سے پوچھا لکھنو کے وہاہبیوں دلی کے وہاہبیوں سہارنپور کے وہاہبیوں ندوہ کے وہاہبیوں مدینہ کے وہاہبیوں اے دنیا کے بڑے بڑے وہاہب رو بتاؤ صحابی کی بات مانو گے کی نہیں کہاں مانیں گے حسان بن ثابت صحابی ہے کی نہیں ہاں ہے نا بہت بڑے صحابی اور ناتخابی ہے وہ ان کی بات تو مانو گے کہاں ہاں ہم مانیں گے کہاں سن یہ حدیث ہے انہی کی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں آپ سے زیادہ گرلک اینڈ ہینڈ سم دھرتی پہ کسی ماتا نے چنا نہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے توحید اور رسالت کے شہدائیوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اے حسان ہم ستنی مسلمان مان بھی لے آپ کی بات سپریم کوٹ آف انڈیا کا جز آریسس کے دباؤ میں رہتا ہے اگر وہ پوچھ دے آپ سے پڑا کرے بیا ہیں آپ نے صادی Brief زیادہ سے پہ battlefield آپ لے آپ کو ظose وایستر ہمتے ہیں مان بھی تک کہتے ہیں آپ کا پر specs کسی مدید کی جدا کی اٹھا ہے سمید جیسےWind جیسے Amballi then all messengers then all humankind one lake 25,000 messengers sent down by Allah on this land excepting the Prophet مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم you did not look you did not watch you did not see پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دیکھا کسی رسول کو نہیں دیکھا اور پھر اتنا بڑا دعویٰ کہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہے کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچائی نہیں پیدا کیا یہ سپریم کورٹ کا جز کیسے مانے گا وہاں تو آئی ویٹنیس لگتا ہے چشمدید گواہ کی گواہ ہی مانی جاتی ہے you have any آئی ویٹنیس آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے تو بات کریں ہم سے حسن بن ثابت نے کہا yes 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 I have آئی ویٹنیس let's go follow me towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیم اے جبریل علیہ السلام کیا آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہاں فیش ٹو فیش دیکھا ہے کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہاں فیش ٹو فیش دیکھا ہے کیا آپ نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا حضرت جبریل کہتے ہیں سن سائل تمام نبیوں کے یہاں وہی میں لیا ہوں قانون میں لیا ہوں ضابطہ میں لیا ہوں وصول میں لیا ہوں سشتم میں لیا ہوں عدلیم میں لیا ہوں پارلیم میں لیا ہوں وصول میں لیا ہوں توریت میں لیا ہوں انجیل میں لیا ہوں زبور میں لائیا ہوں قرآن میں لائیا ہوں چشمدید گواہوں میں پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے حسان بن صاحب نے کہا اے جبریل امی بہت اچھی بات ہے مسئلہ حل ہو گیا دنیا کی عدالت کے سپریم کورٹ کا جزد آئی وٹنیس کی گواہی مانتے ہیں تیل می پلیز ہوئیز بیوٹیفل ہوئیز گرلوگ ہوئیز ہینسم اخبرنی ممفضلک من احسن الناس من مجمل الناس اے تائر صدرہ جب چشمدید گواہ ہے آپ تو بتائیے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے سب سے زیادہ بیوٹیفل کون ہے حضرت جبریل کا جواب سنیں اللہ اکبر حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت الارضہ مشارقہ و مغاربہ لمجد رجل نفظل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسٹ کو دیکھا ویسٹ کو دیکھا ساؤت کو دیکھا نورت کو دیکھا اور سمین کو پلٹ کر کے دیکھا کہ مصطفیٰ سے خوبصورت کوئی مل جائے مصطفیٰ سے جمیل کوئی مل جائے اے جبریل پھر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے ایسٹ میں پبلک رہتی ہے مجھے پتا ہے ویسٹ میں پبلک رہتی ہے مجھے پتا ہے ساؤت اور نورت میں پبلک رہتی ہے مجھے پتا ہے لیکن زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کسی نے بتایا یہ کسی شریعت یہ نہیں آیا یہ نہ موسیٰ اور عیسیٰ نے نہیں بتایا تاہود نے نہیں بتایا اور نہ ہی سائنسطانوں نے بتایا آپ نے زمین کو اولٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا حضرت جبریل کہتے ہیں ناکسائل اور عیسیٰ والا سنتو نہیں جانتا ہے میں نے نگاہ دیکھ رہی ہے میں یہ جانتا ہوں جب ایک تیسوی صدی اسوی کا سورج نکلے گا پالی ہود کا دور ہوگا ہالی ہود کا دور ہوگا پرالی ہود کا دور ہوگا چینل کا دور ہوگا موویز کا دور ہوگا ایڈیٹنگ کا دور ہوگا چہرہ کسی کا فیس کسی کا ماؤت کسی کا آواز کسی کی گانے کسی کے تانس کسی کے ایسے ماحول میں لوگ سائنسطان چاند پر جائیں گے گولے پر جائیں گے سیارے پر جائیں گے زمین کے نیچے گھوسیں گے بلیک ہول کا چکر لگائیں گے اور سیاروں پر جا جا کے کہیں ایسا ہوگا ایلین کو پیش کریں گے ایلین ایک مخلوق ہے اس مخلوق کو پیش کر کے کہیں گے ایسا کے مسلمانوں یہ لو ایلین ہے تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے تمہارے نبی سے زیادہ ہنسم ہے اس لیے میں نے حضرت جبریل کا دعویٰ ہے کفا تخل مقدر کے تحت نبی کی پیدائی سے بھی پہلے تمام سیاروں کو پلٹ کر کے دیکھا زمین کو بھی اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا مرکری کو دیکھا وینس کو دیکھا ارث کو دیکھا ماس کو دیکھا جیو پیٹر کو دیکھا سازن کو دیکھا اورانوس کو دیکھا نبتون کو دیکھا پلٹو کو دیکھا اتاریت کو دیکھا زہرہ کو دیکھا مرکری کو دیکھا مشتری کو دیکھا اورانوس کو دیکھا نبتون کو دیکھا پلٹو کو دیکھا تمام سیارے کو تمام گولوں کو اُلٹ پلٹ کر کے آگے پیچھے جائیں بائیں چاروں طرف سے دیکھ کر کے میں نے یہ جزمنٹ دیا جبریل کا تو اللہ کی رضا صحابہ کی رضا عاشق خیر الورا نائب غوت الورا ابو بکر کا نائب عطمان کا نائب فاروق کا تیب حسن یوسیم کا جمال مصطفا کا جمال کا نائب لے کر آلہ حضرت ترجمانی کرتے جبرلیل کا جزمائب دنیا کے پارلے مائند میں دیتے ہیں ہندوستان کا پارلے مائند برطانی کا پارلے مائند دربن کا پارلے مائند دربن کا پارلے مائند دربن کا پارلے مائند پہرین کا پارلے مائند پاکستان کا پارلے مائند ہندوستان اور نپال کا پارلے مائند سن تمہارے جہاں سپریم کوٹ کا کانون ہے آئی ویٹنیس کی گواہی کو ٹھوکرا نہیں سکتا اسلام کی عطالت میں آئی ویٹنیس کی شکل میں جبرل سے پڑا کوئی آئی ویٹنیس نہیں ہے گواہ نہیں ہے جبرل کی گواہی بلائیلی کا امام ترجمانی کرتا ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے صدر والے جمن جہاں کے کھالے سبی میند چھانی ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے نارے تطیر نارے رزالت عزمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کیا ہوا اگزامپل بنا رہا ہے رول موڈل بنا رہا ہے اب نبی کا جیسا ہاتھ ہے ایسے ہی ہاتھ قیامت تک کے انسانوں کا بنایا جائے گا نبی کی جیسی آنکھ ہے ایسی ہی آنکھ قیامت تک کے انسانوں کے لئے کیونکہ اگزامپل ہے رول موڈل ہے یہی مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عصوة حسنہ ہے رب قدیر نے نبی کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی انسان بنایا ہے ہم لوگوں کو رب قدیر نے انسان بنا دیا ہے پیارے مصطفیٰ ہمارے لئے رول موڈل ہے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اب آئیے غلام پنجتن کی طرف جا رہا ہوں میں ہم لوگ بھی کھاتے ہیں ہم لوگ بھی پیتے ہیں ہم لوگ بھی سوتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں کاجون کھاتے ہیں پسٹا کھاتے ہیں کسمس کھاتے ہیں اگر چھے دو پیس ہو ڈیلی تین پیس ہو جتنا جس کو میسر ہے وہ کھاتا ہے کوئی کنٹل کی بات کرتا ہے اور تھمکی دیتا ہے دوسروں کو دڑاتا ہے مگر جتنا میسر ہے وہ انسان کھاتا پیتا رہا ہے چاول کھاتا روٹی کھاتا چٹنی کھاتا چیکن کھاتا لیگوز کھاتا روشٹیٹ کھاتا ایدراباد کی بریانی کھڑتا مگر بنتا ہے اس کا DNA اس کا DNA بنتا ہے DNA کس کو کہتے ہیں اس کا فل فارم ہے دیوکسی رائبوں نیکولیا ایسیٹ یہ DNA کا فل فارم ہے جہاں کے امڈی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں ایمڈی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں دیوکسی رائبوں نیکولیا ایسیٹ اس کو سمجھا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں ایک راج میسٹری کو آپ دے مکان بنانے کے لئے سریع بھی سیمینٹ گٹی اب وہ اس مٹیریل سے وہ مکان بنائے گا اسی مٹیریل سے وہ دکان بھی بنا سکتا ہے اسی مٹیریل سے وہ شوروم بنا سکتا ہے اسی مٹیریل سے مندر بھی بنا سکتا ہے اسی مٹیریل سے مسجد بھی بنا سکتا ہے اسی مٹیریل سے چرچ بھی بنا سکتا ہے مٹیریل سیم ہے بس شکلیں الگ ہوئی نام الگ ہو گیا یہی حال دی اے نے کا ہے یہی حال دی اے نے کا ہے نبے پرسنٹ دی اے نے ہم لوگوں کے برابر ہے ایک دوسرے سے میج کھاتے ہیں اور دس پرسنٹ دی اے نے میں آپ خالد ہیں میں جیلانی ہوں کوئی حاشم ہے کوئی زید ہے کوئی بکر ہے کوئی مبارک ہے تو کوئی اخترزی آئی ہے یہ دس پرسنٹ اختلاف کی بنیاد پر دنیا کی شکلوں کا اختلاف ہے الگ الگ اتیاز ہے الگ الگ پہچان ہے یہی عورت ہے عورت ہے سب کچھ وہی ہے مگر کوئی ماں ہے شکل الگ ہے بیٹی ہے شکل الگ ہے کھالا ہے شکل الگ ہے نانی ہے شکل الگ ہے نبی پرسنٹ سیم ہے دس پرسنٹ اختلاف میں کوئی ماں ہے کوئی بیٹی ہے کوئی ساس ہے کوئی بہو ہے کوئی نند ہے کوئی بہو جائی ہے تو ہی دو رسالت کے شہدائیوں اب دینے آپ نے سمجھ لیا تو سنیں دیوکسی رائیبونکولین ایسیڈ یہ دینے بنتا ہے پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں سے کاربن آکسیجن ہائیڈروڈن نائٹروڈن فاس پورس پھر سے سنیں دینے بنتا ہے پانچ چیزوں سے کاربن آکسیجن ہائیڈروڈن نائٹروڈن فاس پورس یہ پانچ دینے کی قسمیں ہیں اسی پانچ چیزوں کی وجہ سے دینے پورا تیار ہوتا ہے ان پانچ کے بغیر دینے نہیں ہو سکتا ہے یہ ارکان ہے ارکان دینے کے اور یہ کاربن آکسیجن ہائیڈروڈن نائٹروڈن فاس پورس کائے سے بنتا ہے کھانے سے پینے سے روٹی سے چاہول سے اپل سے گریپس سے مینگو سے پپئیا سے رائے سے چاہے وہ گیٹ انڈیا کھائے یا پھر باسمتی کھائے یہ بات چیزیں بن جاتی ہے اس سے اب سمجھ لیں مثال آپ نے تو سنے دعوی یہ ہے غلام جیلانی کا کہ کیا ہمارا ڈین اے اور نبی کا ڈین اے سیم ہے یہ دعوی ہے یہ دعوی ہے کیا ہمارا ڈین اے اور نبی کا ڈین اے سیم ہے سنے پانچ چیزوں سے ڈین اے تیار ہوتا ہے اور پانچوں چیزیں تیار ہوتی کھانے پینے سے اور پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے ربی یدعونی و یسقینی میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے مطلب یہ نکلا کہ رب کا کھلانا نور مصطفیٰ کا کھانا نور رب کا پلانا نور مصطفیٰ کا پینہ نور تو رب جو مصطفیٰ جو کھاتے ہیں وہ نور کھاتے ہیں ان کے گزہ بھی نور ہے ان کا واتر بھی نور ہے ان کا ائر بھی نور ہے اس لئے ان کا ہیئر بھی نور ہے اس لئے ان کا فیز بھی نور ہے ان کا ہینڈ بھی نور ہے ان کے نیلز بھی نور ہے ان کے پامز بھی نور ہے ان کے اسٹومیک بھی نور ہے ان کے بیک پرنٹ لیفٹ رائٹ بھی نور ہے ان کے فوٹس بھی نور ہے ان کے نوز بھی نور ہے جو اس لئے کہ جب نبی کا کھانا پینا نور ہے نبی کا کاربن بھی نور ہے نبی کا اوکسیزن بھی نور ہے نبی کا ہائیٹروزن بھی نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نارِ تنبیر نارِ انزالت عظمتِ مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ نور ہے پنجتن پاک انہی کے غلام کا ورس ہے پنجتن پاک یہ پنجتن پاک کون ہے سنیں یہ پنجتن پاک کون ہے ہم نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے قرآن شریف آپ غور سے پڑھیں گے تو اس کے کئی درجے نظر آئیں گے ایک ہے مقتعات ایک ہے متشابہات اور ایک ہے محکمات محکمات کا معنی سب کو پتا ہوتا ہے متشابہات کا معنی سب کو نہیں پتا ہوتا کوئی کوئی جانتا ہے اور مقتعات کا معنی کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے متشابہات مقتعات محکمات محکمات کا معنی سب کو پتا متشابہات جیسے یہ آیت متشابہات سے تعلق کرتی ہے اس کا معنی سب کو نہیں پتا راسخ فی العلم کو پتا ہے دلیل قرآن کی یہ آیت ہے اللہ جانتا ہے اور راسخ فی العلم جانتا ہے ایکسپورٹ اند ایڈوکیشن جانتا ہے جو مائنٹیڈ ہے جو جینیس ہے جو دماغ والا ہے جو آؤٹ پاور رہتا ہے جو سب سے زیادہ طاقت و قوت دماغ کے معاملے میں موجودہ دور میں رہتا ہے وہ اس کے معانی کو سمجھتا ہے جو اس لائن سے ایکسپورٹ ہوگا اس کو کہتے ہیں متشابہات اور تیسری قسم ہے مقتعات جیسے علیف لامیم حامیم جس کو ہم لوگ لوہ قرآنی کہتے ہیں آپ نے جو لوگ تھوڑے بہت اردو جانتے ہیں علیف بات آسا جانتے ہیں یا پھر جو تابیز کی دکان پر جاتے ہیں انہوں نے لوہ قرآنی کا نام ضرور سنا ہوگا یہ لوہ قرآنی تابیز کی دکان والے بیچتے ہیں اس کو دیکھ لو صبح دیکھو گے تو شام تک تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا بازو میں رکھ لوگے جہاں جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے جیب میں رکھ لوگے لڑکی دیکھنے جاؤگے ہاں بول دے گی رشتہ لے کر جاؤگے کوئی چھکرائے گا نہیں اور جس بھی مام لے کر آتا ہے ہمارے علماء بتاتے ہیں فوضلہ بتاتے ہیں لوہ قرآنی کتنی قسم کے ہیں جب میں نے اس میں قرآن شریف میں ڈھوڑا اور مجھ کو یاد ہے جب بیزاوی شریف پڑھ رہا تھا میں فضیلت والی جماعت میں تو اس میں پڑھنے میں بھی آیا لوہ قرآنی کل پانچ طرح کے قرآن شریف میں ہیں نمبر ایک اس کے اندر صرف ایک حرف ہوتا ہے جس کا مانا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کوئی عالم نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی مجدد نہیں کوئی غوث نہیں کوئی ابدال نہیں جیسے جیسے قوف جیسے نون یہ لوہ قرآنی ہیں ایک حرف ہے اس کا مانا کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے دوسری قسم ہے لوہ قرآنی کی جس کے اندر دو حرف ہو جیسے یاسین والقرآن الحکیم تو یہ یاسین میں دو حرف ہے اس کا مانا بھی کسی عالم فاضل مفتی مجدد کو نہیں پتا ہے تیسری قسم ہے لوہ قرآنی کی جس میں تین حرف ہو جیسے علف لام رو یہ تین حرف ہے اس کا مانا بھی کسی عالم فاضل کو نہیں پتا لوہ قرآنی کی چوتھے قسم ہے جس میں چار حرف ہو جیسے علف لام میم رو یہ چار حرف ہے اس کا مانا بھی کسی عالم فاضل کو نہیں پتا اور پانچ بھی لاشت قسم لوہ قرآنی کی جس میں پانچ حرف ہوتا ہے جیسے یہ لوہِ قرآنی کی پانچوی قسم ہے یہ پانچ کے علاوہ چھٹی قسم قرآن شریف میں نہیں ہے کم سے کم پہلی قسم جس میں ایک حرف ہو اور پانچوی قسم جس میں پانچ حرف ہو ایک سے کم نہیں پانچ سے زیادہ نہیں اور اس کا معنی کسی کو نہیں پتا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں اس کا معنی کیا ہے نیوٹن پریشان ہے اس کا معنی کیا ہے داروین پریشان ہے اس کا معنی کیا ہے سقرات پریشان ہے اس کا معنی کیا ہے بقرات پریشان ہے اس کا معنی کیا ہے عرستو پریشان ہے اس کا معنی کیا ہے غوث و عبدال حیران ہے اس کا معنی کیا ہے مجدد تلاس و جستجو میں ہے اس کا معنی کیا ہے پڑے پڑے ماہرین مصنفین محققین متققین مفکرین مشرزہین پریشان ہے اس کا معنی کیا ہے رب نے اس کو چھپا کے رکھ لیا ہے سب کو نہیں بتایا ہے مگر ہاں یہ پانچ ہی پرکار کے آئے ہیں پانچ ہی کائنٹ سے ہیں پانچ ہی قسمیں ہیں یا تو ایک حرف یا پانچ ہر یہ پانچ عدد میں کیا خاص بات ہے ہم نے یہ تلاشنا شروع کیا یہ پانچ عدد میں کیا خاص بات ہے کیا یار پانچ ہے نبی کے صحابہ مشہور پانچ ہے جواب ملا نہیں وہ تو چار ہے ابو پکر عمر عثمان علی کیا زمین کے پاس طبق ہے جواب ملا نہیں وہ تو صرف سات طبق ہے اور کیا آسمان کے پاس طبق ہے جواب ملا نہیں آسمان بھی ساتھ ہے کیا قرآن میں منزل پانچ ہے جواب ملا نہیں منزل بھی قرآن میں ساتھ ہے پھر پانچ عدد کیا خاص بات ہے یہ پانچ کیوں آیا غلام جلانی عظری نے پانچ کو تلاشنا شروع کیا اور وہ پانچ ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے ہر ایک اپنے آپ نے لا جواب ہونا چاہیے بے مثال ہونا چاہیے بے نظیر ہونا چاہیے تلاشتے 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 ایک پانچ عدد پر نظر پری اور وہ پانچ یہ ہے ایک ولی نے اشارہ کیا لی خمسہ دن ادفی بہا ہر ہر الوبائل حاتمہ المصطفی والمرتزہ وبناہوہ الفاتمہ ناری بیر ناری سالت شانی حلیب پانچتن بطلب سمجھ لیا پانچتن یہ پانچت پانچتن پیارے مصطفی کوئی جواب ہے ان کا حضرت علی قیامت تک قیامت تک علی کی طرح قیامت تک حضرت علی کی طرح نبی کا کوئی داماد کسی نبی کا کوئی داماد ہو ہی نہیں سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ فاتمہ جنتی عورتوں کے سردار کا نام ہے اور جب سردار فاتمہ تو سہرہ ہے تو ان کے سر کے تاج کا نام ماملہ علی شیر خدا حیدر کرار علی کا بھی جواب نہیں اور حسین و حسن ان کا کوئی جواب ہے نای قلندر اللہ اور انہیں کہا تھا اے لوگو غلق حیمی میں مت رہنا کہ حسین کی طرح کوئی بیٹا مل جائے گا نوازہ مل جائے گا جگر کا ٹکرہ مل جائے گا مجاہد مل جائے گا سجدہ کرنے والا مل جائے گا دکٹر اقبال نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ترازو کے دو پلے ہیں ایک پلے میں جتنے غوث جتنے ولی ہیں جتنے نمازی ہیں جتنے حاجی ہیں جتنے غازی ہیں اوریزا کا سجدہ بھی بنگلہ دیش کا سجدہ بھی گجرات کا سجدہ بھی ہیدراباد کا سجدہ بھی انڈمان کا سجدہ بھی تیلنگانا کا سجدہ بھی مہاراشترا کا سجدہ بھی مدی پردیش کا سجدہ بھی امیریکا نورت ساؤت افریقا انٹھارکیٹی کا اوشٹریلیا ایشیا یوروپ سات بردے آسم ہے ساتوں بردے آسم کا سجدہ نہیں نہیں غلام جلانی آگے پر جبریل کا سجدہ میکائل کا سجدہ اسرافیل کا سجدہ کرامن کاتبین کا سجدہ رقیبن عطیق کا سجدہ تمام دنیا کے انسانوں کا سجدہ جو غیرِ انبیاء ہے سب کے سجدے کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دو اور دوسرے پلے میں حسین کا سب سجدہ نہیں آخری سجدہ جو کربلا میں کیا ہے دوسرے پلے میں حسین کا وہ سجدہ ڈال دو حسین کے دلائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینے کربلا سے لے لیا زندہ بار زندہ بار حسین کی سجدے کی طرح کسی کا سجدہ حسین کی سجدہ میرا بھائی پنجتن کا مطلب سمجھلئے آپ نے حسین کا بھی جواب نہیں حسین کا بھی جواب نہیں علی کا بھی جواب نہیں مصطفیٰ کی جواب نہیں اب باری آئی فاطمہ کے بے مثال ہونے کی تمام عورتیں جنت کی طرف جا رہی ہے سب عورتیں جنت میں جا رہی ہے کوئی پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے پسینہ کسی کے گھوٹنوں تک ہے کسی کے ٹکھنوں تک ہے کسی کی کمر تک ہے کسی کی چھاتی تک ہے کسی کی گردن تک ہے کسی کی ناک تک ہے کسی کی آنک تک ہے کسی کے سر تک ہے کوئی پسینے میں ڈوب رہی ہے کوئی پسینے میں تیر رہی ہے پسینے میں سب کے سب شرابور ہے اور ایسے ماحول میں جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو رب قدیر جنت میں عورتوں کو جانے کے لیے کہتا ہے اب عورتیں جنت میں جا رہی ہیں نبیوں کی بیویاں جنت میں جا رہی ہیں نبیوں کی بیٹیاں جنت میں جا رہی ہیں اغواس کی بیویاں جنت میں جا رہی ہیں صحابہ کی بیویاں جنت میں جا رہی ہیں علماء کی بیویاں جنت میں جا رہی ہیں علماء کی بیٹیاں جنت میں جا رہی ہے نمازی کی بیویاں جنت میں جا رہی ہے جو جو متقی پریزگار عورت ہیں سب عورتیں جنت میں جا رہی ہے مگر وہی پر جب باری آتی ہے حسین کی ماں کی جب باری آتی ہے پیارے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کی جب باری آتی ہے فاطمت زہرہ کی تو آواز غیر سے آتی ہے اور یہ آواز کو آدم کے تمام بیپے موسیٰ کی تمام امت عیسیٰ کی تمام امت عبراہید جی تمام امت میدان محشر میں جو جہاں ہیں وہیں ایسا آواز کو سن لیتا ہے تمام لوگ چاہے وہ کافر ہو مومن ہو جنتی ہو جہنمی ہو مشرق ہو کرشن ہو جودیزیم ہو پوزیم ہو پولیدیزم ہو مومیڈیم ہو جتنے فرق نہل مذاہب مشارق مکاتی کسی خطے کے رہنے والے کالے بھی گورے بھی پیلے بھی نیلے بھی کالے بھی وائد بھی سب کے سب پہ ایک پکس آواز کو سنتے ہیں آواز کیا تھی یا اہل الجمع نکسو روسکم غدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتمرو معاہ صفعین الفجاریہ من الحور العیر تمرد البت آواز ہے اے نبیو اولیاء اولیاء ابدال ابدال رسول ہاں ہاں عورتوں کے لیے بھی یہ آواز ہے زیائی صاحب ابھی ابھی ایک نکتہ دماغ نے آیا عورتوں کے لیے بھی آواز ہے کیونکہ اہل الجمعے میں سب کس کے داخل ہے ولی بھی داخل ہے ابدال بھی داخل ہے مرد بھی داخل ہے اورد بھی داخل ہے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے سر کو جھکا لو آنکھوں کو بند کر لو آنکھوں کو بند کرو سر کو جھکاؤ مولا کیوں جواب ملا فاتیمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے فاتیمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے اللہ اکبر اے اللہ آنکھ بند کر لیں گے تب بھی کچھ نہیں دیکھے گا سر جھکا لیں گے تب بھی سامنے والا نہیں دیکھے گا مگر پردے کا احتمام تو ذرا دیکھے آپ رب پردے کا احتمام کر رہا ہے آنکھوں کو بھی بند کر سر کو بھی جھکا سر جھکتا ہے تب بھی سامنے جانے والا نہیں دیکھتا ہے اور اگر آنکھ بند کر لی آپ نے تب بھی سامنے جانے والا نہیں دیکھتا ہے مگر رب نے ڈبل پردے کا احتمام کیا ہے سر کو بھی جھکوایا آنکھوں بھی بند کروایا جانتے ہیں کیوں اے خواتینِ اسلام ذرا سبق حاضل کرے کیونکہ فاطمہ جب زمین پر تھی تو ڈبل پردے کا احتمام کی تھی وہ بے پردہ نہیں چلتی تھی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے وہ شوہر کو ستاتی نہیں تھی وہ بچوں کو کالیا نہیں دیتی تھی وہ ٹی بی کے پاس نہیں بیٹھتی تھی وہ گانے نہیں گل گل آتی تھی وہ بے اوڑھنی کے مارکیٹ میں نہیں گھومتی تھی وہ شوہر سے ٹی بی کی فرمائش نہیں کرتی تھی وہ میکپ کے اردیمان نہیں کرتی تھی وہ بیوٹی پارلر جانے کی فرمائش نہیں کرتی تھی وہ خاتون تھی جو شوہر جتنا تھے اتنے میں راضی ہو جاتی تھی نہ وہ گوشت کی فرمائش کر رہی ہے نہ مسالے پیل نمک کی فرمائش کر رہی ہے شوہر جو لا کے دے اسی میں راضی ہے اور کچھ بھی نہیں آئے تو خجور کھا لیا خجور بھی نہ ہو تو پانی پی لیا مگر اس تک نہیں کیا ہے پردے کا اتنا احتمام کیا ہے اتنا احتمام کیا ہے ارے انسان تو انسان خاتون چندت کو شمس و قمر نے بھی نہیں دیکھا ہے جبھی تو پرینی کے امام ارشاد فرماتے ہیں جن کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھو سلام آچل بھی مہو مہر نے نہیں دیکھا ہے حضرت فاطمہ دوزارہ پردے میں چلا کرتی تھی کپڑے پے وند والا ہو چل جائے گا بے پردہ نہیں ہونا چاہیے اے وہ عورتیں جو دیمار کرتی ہے کپڑا پھٹ گیا ہے نیا لا دو نہیں لا دوگے تو میں بغیر نکاب کے گھونگوں گی تم کیا کر لوگے بغیر اوڑنی کے چلوں گی تم کیا کر لوگے باہر روڈ پہ نکلوں گی تم کیا کر لوگے خدا کی قسم اے خاتون آؤ خاتونیں چند سے سبک سیکو فاطمہ دوزارہ ہمارے لئے رول موڈل ہے دنیا کی ماں اور بہنیں اگر تم کو پیر بھی کرنی ہے تو کسی ہالی ہونڈ بالی ہونڈ ٹرالی ہونڈ پمپائی کی وہشہ امیریکہ کی ویسٹن ننگی عورتوں کو دیکھ کر اپنے لئے لے گی اپنے لئے نیت اپنے لئے جالیدار کپڑے کی دیمانڈ نہ کرنا فرواہش کرنا تو فاطمہ دوزارہ کے پیوند والا ہوتے کپڑے کی فرواہش کرنا دبل پردے کا احتمام کیا اور جب فاطمہ نے اپنی باڈی کو دبل چھپایا غیر لوگوں سے رب نے میدانہ مہشد میں دنیا کی نگاہوں سے دبل پردہ کروایا رب نے دبل پردہ سر کو بھی جھوکا آنکھوں کو کن کر کیونکہ فاطمہ نے دنیا میں پردہ کیا ہے میں فاطمہ کے باپ سے پیان کرتا ہوں میدان بہتر میں ان کے لئے پردے کا انتظام کرتا ہوں نارے پتیر نارے بیغام اسلام عزمت مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ شان اہل و بی عرص غلام پتتن باب باب میرے بھائی وہ ہمارے نبی مردوں کے لئے رول موڈل فاطمہ تظہرہ خواتین کے لئے رول موڈل آج کی تقریر میں یہی دو پائنٹ پائنٹ ہماری موڈبانے کس کی پیروی کرے گی فاطمہ تظہرہ کی ہم لوگ کس کی پیروی کریں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے لئے ہمیں پڑھنا ہوگا کس کے لئے ہمیں پڑھنا ہوگا سال میں ایک بار جلسہ کراتے ہیں اس میں بھی علماء کے قیام کا معقول انتظام لیں اس کے لئے رہنے سہنے کا معقول انتظام لیں کیونکہ ایڈوکیشن میں اس لئے آپ کے یہاں کہ امام صاحب بہت اچھے ہیں تنخواہ اگر پانچ ہو تو دس ہزار کر دے دس ہزار ہو تو بیس ہزار کر دے ایک امام ہو تو دو امام رکھیں اور سنیں جو کام کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ سب کے سب سختہ میں لگے ہوئے ہیں سنیں کام کی بات یہ ہے کہ اپنے یہاں مکتب چالے کریں اور اس مکتب میں دو ٹیم تعلیم ہوگی صوبہ اور شام جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ اسکول جائے جو صوبہ اسکول جاتے ہیں وہ دوپہر میں مدرسہ میں آئے جو دوپہر میں اسکول جاتے ہیں وہ صوبہ مدرسہ میں آئے اور یہ جواب داری کمیٹی والوں کی ہے صرف جلسہ کرانے کے جواب دار نہیں ہے انہیں مکتب بھی کھولنا ہوگا مسجد کی کمیٹی کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ مسجد وہ مسجد نبی کی مسجد کی نائب نہیں ہو سکتی جس مسجد میں ابو بکر جیسا کوئی صحابی تیار نہ ہو عمر جیسا فاروق تیار نہ ہو عثمان جیسا غنی تیار نہ ہو علی جیسا شجاو اور بہادر تیار نہ ہو مسجد نبوی میں نبی نے پڑھایا تو ابو بکر صدیق بنے عمر فاروق بنے عثمان غنی بنے علی بنے میدان کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین بنے ہیں مسجد میں پڑھائی ہوئی ہے اس لیے مسجد کے بازو میں جو مکتب ہے کل سے آن سے نہیں اور یہ بھی نہیں سوچے گا کہ وہ لوگ کر لیں گے نہیں نہیں ہم میں سے ہر فرد کی جواب داری ہے اس کی طرف قدم بڑھائے ایک سال کا کورس نہیں ہوگا پانچ سال کا کورس ہوگا یہ نہیں سوچے آپ لوگ کہ قرآن چڑی پڑھنا آ گیا تو سمجھ گئے دین کا علم آ گیا گلت فہمی ہے جہالت ہے شیطان لولی پاپ روشٹیٹ دے رہا ہے آپ کو قرآن چڑی پڑھنے والا یہ علم نہیں ہوتا اسے قرآن کا معانی پڑھنا ہوگا انوار شریعت پڑھنا ہوگا بہار شریعت پڑھنا ہوگا کنزل ایمان پڑھنا ہوگا قرآن کے مسائل سے بھی اسے واقف ہونا پڑے گا اس لیے صرف قرآن چڑی کی تعلیم نہیں ہوگی اردو کی بھی تعلیم ہوگی یہ سرندل قرآن قرآن شریف کے ساتھ میں تعمیرِ عدب قائدہ اول دوم سوم انوارِ شریعت بہارِ شریعت اسلامی اخلاق و عداب کے چیپٹر بھی داخل ہوں گے ہمارا بچہ سنیں لڑکے ایک طرف لڑکی ایک طرف اور یہ کل سے کرنا ہے لڑکیوں کو لڑکیوں کو عالمہ پڑھائے گی لڑکوں کو عالم صاحب پڑھائیں گے اب آپ کہیں گے ہمارے یہاں تو عالمہ ہے ہی نہیں تو جتنے بوڑھے لوگ ہیں جن کے بیٹے نوجوان ہیں اگر آپ پہول آنا چاہتے ہیں تو کسی بی ایو ایم ایس کو مطلع ہے گریجویشن کو مطلع ہے ٹین پلس ٹو کو مطلع ہے ایم ڈی کو مطلع ہے انجینئر کو مطلع ہے کمپوٹر اوپریٹر کو مطلع ہے جو ٹرنکل ٹرنکل لٹیل سٹار I understand what you are Up above the world so high Like a time running in the sky When the burning sun is set When the sky with deep is wet Then you choose your little eyes Twinkle twinkle all the night Jony jony yes papa Eating sugar no papa Telling a lie no papa یہ پڑھنے والی لیڈی سے شادی مت کرے کرنا ہے تو اوپ اس سے شادی کرے جو یہ پڑھتی ہو اللہ خانہ اللہ حسب اس لڑکی کو بہو بنا کے گھر میں لائے جو یہ پڑھتی ہو وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے ہے قدم علا تیرا اس لڑکی کو بہو بنائے جب آزانِ فطر ہو تو خسل کرے مسلح بیچھائیں اور اللہ ہوا ہوا کہتے ہوئے نہ سسر کی پرواہ کرے نہ شوہر کی پرواہ کرے ترے تو ربِ قدیر کی پرواہ کرے رب کی فکر کرے اس کو بہو بنا کر لائے اور جو بوڑھے آدمی بیٹے کی شاجی کیا مگر عالمہ بہو نہیں لایا تو جواب دار میدانِ محشر میں وہ بھی ہوگا کہ تمہارے پاس موقع تھا تم نے بیٹے کی شادی آدمہ سے کیوں نہیں کروائی تو آدمہ لے کر کے آئے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آدمہ سے شادی کرے کہاں ڈھوڑیں گے کہاں ڈھوڑیں گے آدمہ کو بہت آسان پتہ بتا دیتا ہوں میں ہندوستان میں جتنی لڑکیوں کے سننی مداری سے وہاں پہنچیں اپنا بائیو ڈاٹا دیتے اور وہاں کی لیشٹ نکالیں اور پھر وہ رشتہ پکا کریں گے اب آپ کے یہاں آدمہ بہو آئی آدمہ بہو آئی وہ پڑھانے کے لیے جب نکلے گی نقاب میں برکے میں برکہ کیسا ہونا چاہیے بہت فیشن والا نہیں اتنا باریک نہیں کہ پارٹس اور بوڈی کے نشید و فراز نظر آ رہے ہو اور اس قدر دھڑکیلا بھی نہ ہو کہ دیکھنے والا نقاب کو دیکھے موٹا کپڑا نقاب کا ہونا چاہیے ایک ہی کپڑے میں جھک جائے پتہ نہ چلے کہ بوڑی عورت جا رہی ہے یا جوان عورت جا رہی ہے ایسا نقاب ہونا چاہیے آنکھ کھلی ہوئی ہے آنکھ کھلی ہوئی ہے یہی تو گڑھا ماملہ ہے آنکھ ڈھکی رہنی چاہیے آنکھوں پہ پردہ ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے آنکھ ملتی ہے پھر دل سوچتا ہے پھر پارٹس اور بوڈی حرکت کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے آنکھوں پہ پردہ ہونا چاہیے وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال کے آگے پڑھے پڑھنے کے لیے جائیں اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بھیجیں تین سال کی بیٹی سے لے کے پندرہ سال کی بیٹی یا دس سال پچیس سال کی بیٹی ہو شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھیجنا شروع کریں وہ ہوئے آ چکی ہے ان کو بھی بھیجنا شروع کریں دو ہی گھنٹے کی کلاسوں کی یاد رکھئے گا دو گھنٹے کی وہ آلے ماں پڑھائے گی آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں دوسرے پروسی کے گھر میں بھی دستک دے بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کے گھر میں بیٹی ہے تین سال عمر ہے مکتب میں بھیجیے ان کو وہ کہے گا مجھے کیا لینے دینا ہے کہے گا نہیں تم کو بھیجنا ہوگا کیونکہ یہ بیٹی ابھی چھوٹی ہے بڑی ہوگی تو گاؤں کی عزت بن جائے گی اس کا بگرنا گاؤں کا بگرنا ہوگا یہ موبائل پہ گیم کھیلے گی گاؤں کی دس لڑکیوں کو بہتا دے گی یہ کولیج جائے گی گاؤں کی دس لڑکیوں کو خطا کروائے گی اس لیے یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے یہ سماد کی عزت کا معاملہ ہے گاؤں کی عزت کا معاملہ ہے اس کو بھیجے لڑے اس سے جھگڑا کرے اس سے آپ کہیں گے غلام دلانی کیا بول رہے ہیں آپ لڑنے جھگڑنے کی بات کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے لڑنے کی بات کر رہا ہوں جو لوگ حرام کمائی کے لیے لڑتے ہیں شراب کے لیے لڑتے ہیں پروسی کی زمین قبضہ کرنے کے لیے لڑتے ہیں کسی کا ایک لاکھ روپیہ لے لیا دینے کا ارادہ نہیں ہے اس لیے لڑتے ہیں دنیا کے لیے تو لڑتے ہیں ذرا دین کے لیے بھی لڑکے دیکھیں ذرا دین کے لیے بھی لڑکے دیکھیں نبی نے دین کے لیے لڑائی کی ہے مکہ کو چھوڑا ہے نبی نے دین کے لیے لڑائی کی ہے وطن کو چھوڑا ہے شہر کو چھوڑا ہے پروسی کے گھر میں جائے ان کی لڑکی کو بولائے مدرسہ میں ایڈمیشن کرائے فیس سے تعلیم ہو پچاس روپیے فیس ہوگی سسٹم بائی سسٹم پانچ سالہ کورس ہوگا لکھائی بھی پڑھائی بھی اب وہ ایک آلیمہ جو ایک سسر لے کر کے آیا اپنے بیٹے کی شادی آلیمہ سے کروایا اس ایک آلیمہ نے دس کو پڑھایا اور آلیمہ بنا دیا اس دس نے سو کو سو نے ہزار کو چند سالوں کے بعد میں اس گاؤں میں خدا کی کے ساتھ کوئی چاہی لڑکی نہیں بچے گی سب کے سب آلیمہ ہوگی پھر تسلیمہ نسلین کا محتور چواب دے سکتی ہے پھر دنیا کی وہاں بھی تو بندی عورتوں کا محتور چواب دے گی اور یہ کہے گی سنو اگر تم سننی ہونا چاہتی ہو تو فاطمہ کی پیر بھی کرو مسئلہ کے قلعہ حضرت والی بن جاؤ اے عورتوں اگر تم نبی والی بننا چاہتی ہو تو رضا والی بن جاؤ جو رضا والی ہوگی وہی عورت نبی والی ہوگی نارے تنبیر نارے رسالت مذہبِ اسلام اور وہ سسر بھی جنت میں کیونکہ اس کی بہو نے ہزار کو عالمہ بنا دیا شوہر بھی جنت میں کیونکہ اس کی بی بی نے ہزار کو عالمہ بنا دیا اور اس گاؤں پہ محول نبی نبی بولنا شروع کر دے گا کب سے شروع کریں گے کل سے سبحان اللہ یو گوٹ ہنڈرینڈ نمبر کوئی تو ہے جس نے کہا کل سے جلسہ اسی لیے ہوتا ہر فرد کے لیے نہیں ہوتا کوئی ایک فرد بھی کل صبح نکل جائے گا میدان میں کل صبح میدان میں نکلے گا اور تیاری کرے گا انشاءاللہ مکتب چالو ہو جائے گا پانچ سالہ کرس ہوگا امام صاحب کی جواب داری ہے وہ بھی اس پر توجہ دے اور انہوں نے کہا کمیٹی سے اور کمیٹی نے توجہ نہیں دی جواب کمیٹی کو دینا ہوگا میدان محشن میں کمیٹی چاہتی امام صاحب بھی چاہتے پبلک چندانی دیتی ہے جواب پبلک کو میدان محشن میں دینا ہوگا اس طرح ہر ایک فرد انوال ہے یہی لکھاتا محمد حمد مصباہی اشرفیہ کے پرنسپل نے کہ ہر فرد اس میں ذمہ دار ہوتا ہے ہر فرد کو چاہیے مل جل کر کے کوشش کریں توٹی دو رسالت کے شہدائیوں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے اس کا بینیفیڈ اس کا فائدہ تو دیکھتا نہیں ہے پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے کیا کر لے گا نوکری تو ملتی نہیں ہے میرے بھائی نوکری تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج دو لوگ نوکری کر رہے ہیں نوکری تو کر رہے ہیں مگر وہی کریبنل ہے وہی چور ہے وہی ٹاکو ہے وہی رہزن ہے کیونکہ پڑھائی نوکری کے لیے کی ہے تو جس کے لیے کی وہ مل گیا اس کو پڑھائی اس لیے کرے کہ چوری نہیں کرے گا زنا نہیں کرے گا ریپسٹ نہیں بنے گا شرابی نہیں بنے گا پرنگر نہیں بنے گا تعلیم جس کے لئے ہوگی جبھی تو امیریکہ کا مفقر لکھتا ہے تمہاری پوری دنیا کے اندر تمہارا ایڈوکیشن دخل ہونی چاہیے تمہارا ایڈوکیشن تمہارے حال میں زندگی میں شامل ہونا چاہیے اب رہا پڑھنے سے کیا ہوگا یہ آخری پینٹ کہہ کہ وہ ماں علینا اللہ البلاق کہوں گا میں ایک شخص ہے جو ماں کے ساتھ میں جا رہا ہے کام کرنے کے لئے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے بیوی چھوٹے بچے کے ساتھ میں کام کرنے جا رہی ہے بیٹا نے دیکھا ایک مولانا صاحب وہاں کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں غور سے دیکھا اچھا امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماں کا پیچھا چھوٹ امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں ایک دن دو دن تین دن ڈیلی ڈیلی جا کے بیٹھ جاتا تھا تیسری دن تو ماں آگئی مولانا صاحب مولانا صاحب یہ کیا کر رہا ہے میں بیوہ میرا بیٹا یتیم ہم دونوں کماتے ہیں تو روزی روتی چلتی ہے یہ کون سی پڑھائی پڑھانے لگے آپ میرے بیٹھے کو امام صاحب کا جواب سنو امام صاحب کہتے ہیں اے خاتون آپ کے بچے کو ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا بچہ فیوچر میں مستقبل میں آنے والے دور میں روغن پسطہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا پھر کاجو کا لفظ آ گیا کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا روغن پسطہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا وہ عورت بات کو جب سنی امام صاحب کا دعویٰ تو دیکھیں علی بات آسا جیمحہ دال دال رازہ سین شین سوڑ توضہ عین غین فاق وقاف لا میمنون وعالم علیف حمزہ یا پڑھا رہا ہیں امام صاحب دعویٰ کیا ہے روغن پسطہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا عورت جلال میں آ جاتی ہے کیونکہ ایسے بھی عورت ناقص لکل ہوتی ہے کہتی ہے قد زہب اقل ہو مولانا پاگل ہو گیا ہے لگتا ہے امام پاگل ہو گیا ہے گدہ سٹھی آ گیا ہے عقل ختم ہو گئی ہے لگتا ہے اس کی کیا کر رہے ہیں آپ یہ امام صاحب نے دیکھا یہ عورت مانے گی نہیں وہ جلالی ٹاکٹی دکھتی ہے یہ کہا بول تنخاہ کتنی ہے ایک مہینے میں کتنے خرچ ہے اس نے کہا اتنے جتنا اس خاتون نے بتایا امام صاحب نے جب میں ہاتھ ڈالا ہر مہینے کی ایک تاریخ کو اس کو دینا شروع کر دیا کہا بچہ تو یہی پڑے گا اس کا بھی خرچ میں دوں گا آپ کا بھی خرچ میں دوں گا ہر مہینے کی ایک تاریخ کو تمہاری تنخاہ لے کے چلی جانا اللہ احمر بچہ پڑھنے لگا ایک دن ایک مہینہ ایک سال دو سال تین سال پاس سال دس سال اب باری آئی اس دور کا جو خلیفہ تھا خلیفہ اس نے چیف جسٹس کی کرسی پر اسی بچے کو بیٹھا دیا چیف جسٹس کہتے ہیں عربی میں قاضی القضاء دو ہی پوچھتے ہیں ایک خلیفہ کا ایک چیف جسٹس کا خلیفہ سیاسی معاملہ تو ہینڈل کرتا اور چیف جسٹس شریعت کے معاملے کو ہینڈل کرتا قاضی شریعت کے معاملے کو ہینڈل کرتا اور یہ سب سے بڑا پوچھتا روئے زمین پر مسلمانوں میں سب سے بڑا پوچھت یہی مانا جاتا تھا چیف جسٹس قاضی القضاء اور خلیفہ کا پوچھت اب خلیفہ چیف جسٹس کے پوچھت پہ وہ بچہ بیٹھ چکا ہے جو اب بچہ نہیں عالم بن چکا ہے فازل بن چکا ہے مفتی بن چکا ہے محقق بن تجا ہے مدبر بن چکا ہے مفتی بن چکا ہے بہت بڑا امام بن چکا ہے وہ بچہ قاضی القضاء کی کرسی پر پیٹھتا ہے دسترخان لگا کھانے کا ٹائم آیا تو دیکھتا کیا ہے وہی قاضی ایک کٹوروں میں روغن پستا پستا کا جوس ہے اور دوسری پلیٹ میں کاجو رکھا ہوا ہے روغن پستا میں کاجو دوگو کر کے کھائے گا اسے یاد آگئی امام صاحب کی بات استاز کی بات وہ بچہ مسکرانے لگا خلیفہ نے کہا کیوں کھانا نہیں سمجھ میں آ رہا گیا اچھا کھانا نہیں کیا کیا اچھا نہیں لگا آپ کو کیونکہ خلیفہ کو وجہ نہیں پتا تھی مسکرانے کی بیکن سے نعاشنا تھا ریفرینس سے نعاشنا تھا درہست اس بچے کی مسکرانے گول رہی تھی اگر آج میری ماں ہو دی تو یہ کہہ دی اے مولانا صاحب اے امام صاحب ایک بیٹا نہیں اگر اللہ مجھے ہزاروں بیٹا دے سب تیرے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو جہاں تے ہیں کون تھے وہ بچہ وہ بچہ چوئے اور نہیں قاضی الخزات امام ابو یوسف اور وہ جو امام صاحب تھے اسی ہجری میں سابت کے گھر تھے نومان کے نام سے امام آزم ابو حنیفہ نبار نارے نارے رسالت مذہب اسلام پیغام اسلام امام آزم ابو حنیفہ میرے بھائی یہ صرف اس لئے بتایا کہ پڑھائی کیا ہے آپ نہیں سمجھیں گے بس اتنا جان لیں پڑھائے پڑھائے کل سے پڑھانا یہ بھی بتا دوں ہمارے جو نیک لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نیک عورتیں بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گاؤں کا محول اچھا کردے اچھے لوگوں کے بھیج گندے لوگ کا خاتمہ کردے یہ دعا کام نہیں کریں دعا کہلے پہلے کرنا پہلے دعا پہلے اگر یہ ہوتا تو یہاں گیہو رکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس گیہو کے اندر پودا نکال دے گھٹھلی آ رکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس گھٹھلی میں عام کا پیڑ نکال دے یہ بےوکوفی ہے زمین میں جائے بیل کو لے جائے ٹریکٹر چلائے زمین کی چھاتی کو پھاڑے پانی ڈالے پودا نکلے گا اس کے آزو بازو سے جو غاس ہے اس کو ہٹا دے پھر پانی ڈالے جب ضرورت پڑے پانی ڈالے پھر دعا کرے اللہ اس کے اندر دانے دے دے اس کو محفوظ رکھ نقصان سے بچا لے تو دعا مطاعِ زندگی لٹا کر کی جاتی ہے دعا محنق کے بات کی جاتی ہے دعا مشکشک کے بات کی جاتی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگائے ہم جب حضور محدی سے کبیر کے یہاں پڑ رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی اونٹ کو کھوٹا سے باد ہو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یہ کہیں بھاگے گا نہیں یہ غائب نہیں ہوگا اونٹ کو کھوٹا سے باد ہو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یہ کہیں بھاگے گا نہیں تو پہلے مدرسہ کھولے بیٹی بیٹا کو مدرسہ میں بھیجے پھر دعا کرے اسے غلامِ غوثِ آزم بنا غلامِ مجاہدِ ملد بنا غلامِ عالی حضرت بنا گھر میں ہے اے بی سی ڈی پڑھ رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے بالی اونٹ کی پیر بھی کر رہا ہے اے اللہ میرے بیٹے کو سودھار دے بے اوفی ہے یہ دعا کام نہیں آئے گی توحید و رسالت کے شہدائیوں میں سمجھتا ہوں بنیادی گفتگو ہو چکی ہے اور اسی کو اگر نظمے میں بیان کریں گے تو اس کو مبارک حسین مبارک کہا جاتا ہے زیہ یزدانی کہا جاتا ہے جنید رضا کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں سننے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السلام علیکم موسیقی